موسیقی بریٹین کے دونوں دکھر جیتہ منگلوار کو دلی ویپتہ منتری نارید موٹی اور ویدیش منتری سوشمہ سورات سے ملاقات کریں گے بریٹین کے دونوں منتری منگلوار کو ہیدر آباد ہاؤس میں پرتینی دی منڈالستر کی بات چیت بھی کریں گے ویدیش منترالک مطابق بھارت اور بریٹین آپسی ہیتو سے چھوڑے دیپرشی چیتری اور ویشک منتر پر چرچہ کریں گے موسیقی افغانستان کی جندہ نے اپنا فیصلہ چودہ جون کو بیرل باکس میں اس امید کی ساتھ بند کر دیا تھا کہ آنے والے دینوں میں انہیں کشل نیت رکتوں اور مضبوط سرکار ملے گی لیکن افغان جنتہ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ اب راجیتی گتیروت کی وجہ بن گیا ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ منگلوار تک افغان چناؤ بائیوگ راشپدی چناؤ کے شروعاتی نتیجوں کا اعلان کر سکتا ہے اور تب ہی تصویر صاف ہو پائے گی کہ آخر عبداللہ عبداللہ اور آشرف گھانی میں سے کون افغانستان کا نایہ راشپدی ہوگا لیکن افغانستان میں ویواد بھی چناؤی نتیجوں کو لے کر ہی کھڑا ہوا ہے راشپدی پت کے امیدوار عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ چناؤ میں دھانگلی ہوئی ہے اور وہ تب تک نتیجوں کو نہیں ماریں گے جب تک فرضی ووٹوں کو الگ نہیں کیا جاتا جب تک فرضی بیلٹ وہاں رہیں گے ہم نتیجوں کو سویکار نہیں کریں گے افغانستان میں پانچ اپیل کو پہلے دور کی ووٹنگ ہوئی لیکن کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے ضروری پچاس فیزی ووٹ نہیں ملے اور پھر چودہ جون کو پہلے دور کے دو ٹاپ امیدواروں عبداللہ عبداللہ اور آشرف گھانی میں مقابلہ ہوا اور اب نتیجوں کا انتظار ہو رہا ہے افغانستان کی جنتہ کو راشفتی چناؤ سے بڑی امیدیں تھی لیکن وششک کے مانتے ہیں کہ اب یہ برا سپنا ثابت ہو رہا ہے یہ چناؤ تمام افغان لوگوں کے لیے امید کی کرنہ تھا لیکن اب کئی افغان لوگوں کے لیے برے سپنے میں بدل چکا ہے افغانستان میں راشفتی بھلے ہی کوئی بنے لیکن یہ دیش بڑی مشکلوں میں گھرتا نظر آ رہا ہے اور نئی سرکار کے سامنے چناؤ کیاں کم نہیں ہوں گی ایک طرف تاریبان کا آتنگ بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں اس سال ویدیشی سناؤ کی واپسی ہونی ہے سومبار کو ہیرات پراند میں ہوئے حملے میں ڈسٹک پولیچ چیف سمیت پانچ ادھکاریوں کی موت ہو گئی ایسے میں سب سے بڑا سوال دیش کی سرکشہ کو لے کر ہے جسے لے کر افغان سرکشہ بل ابھی پوری طرح تیار نظر نہیں آتے ناٹو سنائے اس سال پوری طرح افغانستان سے لوٹ جائیں گی لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے افغان سرکار چاہے تو امریکہ کے ساتھ سرکشہ سمجھاتا کر سکتی ہے جس کے تہل اگلے سال بھی دس زیارہ امریکی سینک افغانستان میں بنے رہ سکیں گی پر فیلال تو اس دیش کا راشد بھوشے ہی سوالوں کے گھیرے میں گھیرہ نظر آ رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بھائی خبر ہے کہ دیش شاہ و افغان چناؤ آئیو نے راجپتی چناؤں کے شروعاتی نتیجوں کا اعلان کر دیا شروعاتی نتیجوں کے مطابق پورویت مطری اشرب گنی راجپتی حامد کرزئی کے اترادکاری ہو سکتے ہیں چودہ جون کو دوسری چنان کے بددار میں گھاری کو چھپن دشاملہ چوالیس فیصدی وقت ملے ہیں جبکہ ان کے پرتیدن بھی عبداللہ عبداللہ کو تیرالیس فیصدی ووٹ ملے نتیجوں کی گوشنہ کرتے ہوئے چنانا آئیو تہبت یوسف نورستانی نے کہا ہے کہ ابھی تک پورے ووٹوں کی گنتی نہیں ہوئی ہے اور اسی پہنے آرے والے آخری نتیجوں میں بدلہ بھی ہو سکتا ہے افغانستان اس وقت استھرتہ تلاش رہا ہے بھیر چاہے راجنیتک ہو یا آردھک افغانستان کے وقاس میں بھارت بھی اس کی بندد کر رہا ہے افغان سنست کے نرپان پر لکھے بھارتیوں کا کہنا ہے کہ یہ دوی پخشی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش ہے اور انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا نو گیرہ حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں کاروائی کر کے تالیبان کو سترہ سے کھلیڑا اور پھر شروعات ہوئی افغانستان کے پر نرمان کی اس کی دشا اور دشا سدھارنے کی افغانستان کی صورت بہتر بنانے کا کام آج بھی جاری ہے اور اس کام میں بھارت بھی اپنے پڑوسی راشت کی مدد کر رہا ہے افغان سنسک کے نرمان کا کام ایک بھارتیہ کمپنی کر رہی ہے جس میں کام کرنے والے بھارتیہ انجینئرز اور سپروائزرز کا کہنا ہے کہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ بھوشے میں اور بہتر رشتے چاہتے ہیں ہم توجہے چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتے جب مدد رہیں اور رہیں گے بھی اور شروعات سے ہمارے رشتے اشی ہیں افغانستان کے ساتھ میں اور آگے سے بھی ایسے رہیں گے کیسا لگتا ہے کہ وہ وطن سے کافی دور ہیں یہاں کام کر رہے ہیں اشیہ لگتا ہے کہ کوئی پرولم نہیں ہے اس میں جہاں پر بہت اشیہ ہے اشیہ کوئی مشکل نہیں ہے تالیبان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے افغانستان میں سرکشہ حالات کو لے کر چینطہ بری رہتی ہے حال ہی میں ہیرات میں بھی بھارت کے بانی جدوت آواز پر حملہ ہوا تھا جس کو لے کر بھارت کی جنقائیں بڑھ گئی تھی لیکن کابل میں کام کر رہے بھارتیوں کا کہنا ہے کہ علاقہ خطرناک ضرور ہے لیکن وہ آسرکشت محسوس نہیں کرتے سیکیورٹی ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے ہم یہاں پہ جتنے ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں ہم سب کی یہاں پہ پوری شکوٹی رکھتے ہیں ہاں تھوڑا خطرناک علاقہ تو ہے لیکن خود کو اچھا پھیل بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہے یہاں پہ افغانستان کی نیو کا پتھر سال دو ہزار پانچ بھی رکھا گیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ دو ہزار نو سے چل رہا سنسط نرمان کا ایک کام اس سال کے آخری تک پورا ہو جائے گا بھارت افغانستان سے سمبند مضبوط کرنے کے لیے اسے آرتک سائطہ تو دے ہی رہا ہے ساتھی افغانستان کی سینکوں کو ٹرنٹ بھی کر رہا ہے تاکہ افغانستان کو آتھنکواد مکت اس تردیش بنایا جا سکے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے دوسرا اسابہ کہے جانے والے آتھنکوادی ابو بکر البغداتی اور جیمز برونٹ کا آپس میں کیا رشتہ ہے علاق میں دہشت پہلانے والا آتھنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس روز خون خرابہ کر رہا ہے نردوشنوں کی خطیا کر رہا ہے ان آتھنکیوں کا شوق ہے لیکن اس بیچے دنیا کے سب سے امیر آتھنکوادی سنگٹھن کے باس البغداتی کا نیا شوق ساپ میں آیا ہے دیکھئے ریپورٹ یہ اپنے آپ میں حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا آتھنکوادی جس کے دل میں پشمی دیشوں کے لیے نفرت کی آگ فیلی ہے وہ بھی جیمز بانڈ سیریز کی گھڑیوں کا شوقین ہے وہ دنیا بھر میں اپنے آتھنک کا راز قائم کرنا چاہتا ہے لیکن ہاتھوں میں لاکھوں کی گھڑی پہنتا ہے بغدادی کا لیٹسٹ ویڈیو آفتار یا کہیں اس کی پہلی جھرک اب دنیا بھر میں مزاق کا وشہ بن گئی ہے جس نے بھی بغدادی کا ویڈیو دیکھا اس کی پہلی نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی آپ بھی ان تصویروں کو گھوڑ سے دیکھئے کالی پگڑی پہنے بغدادی آتھنک کے نشے میں چور ہو کر بھاشن دے رہا تھا لیکن اگر آپ اس کے دائیں ہاتھ پر گوھر کریں تو اس نے سلور کلر کی ایک مہنگی ڈیزائنر گھڑی پہن رکھی ہے ہم نے بغدادی کے ویسٹن لف والی گھڑی کو گوگل کیا تو ہمیں جیمز بانڈ کی فلم میں دکھائے گئے کچھ سینز ملیں آپ جو دو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں کافی حد تک سمانتا ہے اور بغدادی کی گھڑی جیمز بانڈ سیریز کی فلموں میں استعمال کی گئی گھڑیوں کی طرح ہی لگ رہی ہے جیہاد کے نام پر بغدادی نے ہمیشہ سے پشمی دشوں کے خلافت کی ہے لیکن بغدادی کی ویسٹن لف والی گھڑی دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا میں اس کا جم کر مساک اڑایا جا رہا ہے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بغدادی نے کافی شاندار گھڑی پہنی ہے لیکن وہ ابھی بھی نہیں بتا سکتا کی کسی صدی میں جی رہا ہے یا ایک ہزار سال پرانے یوگ میں کیونکہ اس کی سوچ بہت گری ہوئی ہے کوئی بغدادی کی اس گھڑی کا برینڈ اور اس کی قیمت پوچھ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کی بغدادی سب کو برابری کا درجہ دینے کی بات کرتا ہے لیکن مہنگی گھڑی بھی پہنتا ہے اس بیچ جو سوال اٹھا ہے وہ یہ کیل بغدادی اب اپنی دہشت کو دولت میں بدل لینا چاہتا ہے آئی ایس آئی ایس کے پاس چودہ ہزار کروٹ روپے سے زیادہ کی سمپتی ہے اس کے پاس ایک سال تک یدھ کرنے لائک ہتھیار ہیں اس نے کم سے کم بارہ شہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور عراق اور سیریا کے بڑے علاقے پر اس کا پربھاؤ ہے ایسے میسے میں وہ اپنے سنگٹھن میں دولت کی بھوک پڑھانا چاہتا ہے وہ خود بھی تمام لگزری چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے نیچے کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی ان چیزوں کی لط لگانا چاہتا ہے جس کا اثر یہ ہوگا کہ آئی ایس آئی ایس کا پورا سنگٹھن دہشت کو دولت میں بدلنے کے ایجنڈے پر چلنے لگے گا دنیا کے سامنے اپنا پہلا ویڈیو لانچ کرتے ہوئے بغدادی نے اپنے آتنگ کی یوجنا شروع کر دی ہے اور جیمز بانڈ کی گھڑی اس کی ایک اثردار بیچارک چال ہو سکتی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا پوروی یوکرین میں ایک بار پھر سنگھر شتیج ہو چکا ہے پر اس بار یوکرینی سیڈا روسی ویدرو جو پر بھاری پورتی دیکھ رہی ہے خبر ہے کہ یوکرینی سیڈا نے پھر سے دو شہروں کو اپنے قبضے ملے لیا ہے تو وہیں نیورٹیس اور نوہاز جیسے شہر ویدرو جو کے قبضے میں یوکرینی سیڈا نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ روس تے سیڈا پر سیڈا کو جمعبلا پڑھایا ہے ویواد ویدرو سنگھر شویرام اور پھر سنگھر ش پوروی یوکرین کا سچ یہی ہے جب کریمیا یوکرین سے الگ ہو کر روس کا حصہ بنا تب ہی اس بات کے آشنگ اجتائی گئی تھی کیسا ہی ویواد پوروی یوکرین میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی پوروی یوکرین میں رہنے والے زیادہ روسی الگاوادی یا تو سوائیت پراندھ چاہتے ہیں یا پھر روس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور یہی ویواد کی اصل وجہ ہے پوروی یوکرین کے کئی شہروں میں بیتے تین مہینے سے سنگھر شو رہا ہے ایک طرف ہیں ہکیار بند روسی ویدروہی تو دوسری طرف یوکرینی سینہ جس نے لمبے وقت سے ویدروہیوں کے خلاف آپریشن چلا رکھا ہے جون مہینے میں دس دن کے لیے سنگھر شویرام بھی ہوا لیکن ویدروہیوں کے طرف سے حملے جاری رہے یہی دیکھتے ہوئے یوکرینی راشپدی پیٹرو پرشنکوں نے سنگھر شویرام ختم کرنے کی گھوشنا کر کے سینہ آپریشن تیز کر دیا نتیجہ یہ کہ اب پوروی یوکرین میں یوکرینی سینہ کا دب دباب بڑھتا جا رہا ہے شانیوار کو سیلویانگ شہر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد رویوار کو سینہ نے دو اور شہروں آٹیو مسک اور ڈرش کیوکا پر راشتے جھنڈے لہرائے وہیں خبر ہے کہ روز سمرتھک الگاو وادی ڈونیٹس کے شہر میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ سینہ کی خلاف جوابی حملے کی رڑنی بھی بنائی جا سکے حال کے دنوں میں کئی جگہوں پر اپنا نیانترنک ہونے کے باوجود ویدروہی ابھی بھی ڈونیٹس اور لہانگس جیسے شہروں میں پکڑ مضبوط بنائے ہوئے ہیں وہیں حالات کا جائزتہ لینے کے لیے یوکرین رکشہ منتری واردی ہیلٹی نے بھی خرمتوس کا دورہ کیا اور سینکوں کا حوصلہ بڑھایا دوسری طرف یوکرینی سینہ کے عدھکاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روز یوکرین سیما پر سینہ جمعوڑا بڑھا رہا ہے تاکہ سینکوں پر دواب بنائے جا سکے روز پر عارف ہے کہ وہ الگاو وادیوں کو الگ راجی کے لیے اکسا رہا ہے اور انہیں ہتھیار مہیا کراتا ہے جب کریمیا یوکرین سے الگ ہوا تھا تب بھی روس نے سیدھا دخل دیتے ہوئے کریمیا کو مانتہ دی تھی پوروی یوکرین کے حالات بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں لیکن یوکرین سرکار ساپ کہہ چکی ہے کہ وہ کسی قیمت پر پوروی یوکرین کو خود سے الگ نہیں ہونے دیکھی بیرو ریپورٹ زی میڈیا پاکستان کے اتریف وزیر سٹارٹ میں آتنکیوں کے خلاف سیرہ نے ابھیام شیڑ رکھا وہیں سینا کی اس کارفائی کو پاکستان کی عوام کا بھی پورا سمرتن مل رہا ہے اسی کڑی میں ہزاروں کے سنکھیابن لوگوں نے کراچی میں سینا کے سمرتن میں ریلی نکاری کراچی کے سب سے مضبوط پارٹی بتاہیت قومی بو بیٹنے کی ریلی آجت کی ایم کیو گیم کے نیتہ حیدر عباس رزی نے کہا کہ ان کے پارٹی دیش کی باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر آتنک واد کے خلاف آواز بھلند کرے گی جون مکراجی ائرپورٹ پر فیہ حملے کے بعد پاکستانی سیرہ نے آپریشن چلا رکھا اسرائیل اور فلسطین گھٹو کے بیچ راکٹ اور ہوای حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے گزہ پر اسرائیلی ہوای حملوں میں نور فلسطینی چرمپنتی مارے گئے چرمپنتی سے ہواستے پیشہ لڑاکوں کے رفع کے پاس مارے جوانے کے پوسٹی بھی کیے سمبے میں ایک انہیز رائیلی اپنے میں تین فلسطینی لڑاکیں مارے گئے پیشتے دنوں ایک فلسطینی یوک محمد ابو خیدر کی حتیہ کے بعد سے دوروں پکشوں کے بیش خاصتنا لائجیریا میں ترسط محلہ آئے آتنکیوں کے قبضے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ان محلہ کو آتنکیوں نے دو ہفتے پہلے بندھک بنایا تھا لیکن لائجیریا شرکار اور سورپ شوالوں نے اپروہوں کی خبروں کی پسٹی نہیں کی تھی پر اب چیبو پستانی شرکار کے مطابق ساتھ سے زیادہ محلہ آئے آتنکیوں کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب رہی ہیں از اپلے آتنکیوں نے پندرہ اپل کو اسکول سے دوسر سے زیادہ نڑکیوں کو اقویٰ کیا تھا جو ان کی اب تک لہائی نہیں ہو پائی